موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب میں امن و امان اور گورننس کے نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور سرکاری افسران کسی سیاسی شخصیت کا کوئی بھی ناجائز کام ہرگز نہ کریں وزیراعظم عمران خان دور پر لاہور پہنچے ان کے ہمراہ ظلفی بخاری فردوس آشکوان اور شہزاد اکبر بھی تھے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نئے چیف سیکیٹری پنجاب آزم سلی سلمان نئے آئی جی پنجاب شویب دستگیر سمیت دیگر افسران نے ملاقات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت سے ایک قانون پاس نہیں ہوا آرمی چیف کی متفقہ توسی کیسے کرائے گی بلاول بھٹو زرداری نے مزفر آباد میں جلسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کی توسی کا معاملہ پارلیمان میں آئے گا دیکھنا یہ ہے کہ جن سے ایک نوٹفیکیشن نہیں بن سکا اور ایک سال میں ایک قانون پاس نہیں کر سکے وہ چھے ماہ کے اندر اتنی اہم قانون سازی میں کیسے پارلیمنٹ میں تفاق رائے پیدا کریں گے یا آئین میں ترمیم کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر پیغام سینیٹر رحمان ملک کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر مبارک بات اور پارٹی کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان غیور جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس جدوجہد میں اپنی جانے قربان کی باون سال قبل آج کے دن زلفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی شہید زلفقار علی بھٹو کی سہر انگیز شخصیت کی وجہ سے جلد پارٹی غریب عوام کی آواز بنی سینیٹر رحمان ملک جلسہ کا مزفرہ بات پہنچ گئے پہنچنے پر مقامی کارکنان نے سینیٹر رحمان ملک کا پرتپاک استقبال کیا چیر جیسٹس آف پاکستان جیسٹس آسف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ وہ عزت اور خودداری پر کبھی مسدحت کا شکار نہیں ہوئے جیرہ غازی خان دسٹرک بار اسوسییشن سے خطاب کے دوران چیر جیسٹس نے کہا کہ بچپن سے کسی دباؤ کی عادت نہیں میرے والد مجھے سی ایس ایس کا کہتے تھے لیکن میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا عزت کردار سے ہوتی ہے اونہوں سے نہیں کردار مضبوط ہو تو آپ کی عزت ہوگی عزت اور خودداری پر کبھی مسدحت کا شکار نہیں ہوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی توسی کی قانون سازی میں امید ہے آپوزیشن ساتھ دے گی ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں بھارت نے کشمیر میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے مسئلہ کشمیر اور بابری مسجد معاملے پر او آئی سی نے ہمارے موقف کی مکمل تائیب کی بابری مسجد پر بھارتی عدالت کے فیصلے پر ہمیں تشویش ہے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے بعد وزیراعظم عمران خان نے بھی سند اور گلوچستان سیلیکشن کمیشن کی مہمران کی تکروری کے لیے تین تین مجوزہ نام بھیجوا دیئے وزیراعظم عمران خان نے سند اور گلوچستان سیلیکشن کمیشن کی ارکان کی تکروری کے لیے چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا خط میں وزیراعظم نے سند کے لیے جسٹس ریٹائر صادق بھٹی جسٹس ریٹائر نور الحق قریشی اور عبدالچبار قریشی جبکہ بلوچستان کے لیے ڈاکٹر فیض محمد کاکر میر نوید جان بلوچ اور امان اللہ بلوچ کے نام تجویز کر دیئے ہیں وزیراعظم شیخ رشید نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے چھ مہینے کا مطلب تین سال ہی سمجھیں اور پارلیمنٹ میں صادق سریعت سے توسیح ہو جائے گی لہور میں وزیراعظم شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو حجان برپا کیا گیا ہے وہ دم توڑ گیا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق چھ مہینے کا مطلب تین سال سمجھیں پارلیمنٹ میں سادق سریعت سے جنرل کمر جاوید باجوا کی توسیح ہو جائے گی تمام سیاسی پارٹیاں انہیں توسیح دینے پر متفق بھارتی جبر اور بدترین کرفیو کے باوجود گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ مظاہرے سری نگر، بڈگرام، گندربل، اسلام آباد، پلواما، گلگام، شوپیاں، باندرہ پور، بارہ پور، کپووارا اور مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں کیے گئے مظاہرین کشمیر کی ازادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے لگا رہے تھے اور لندن برج پر شاکو سے حملہ کر کے لوگوں کو قتل اور زخمی کرنے والے شخص کی شناق عثمان خان کے نام سے ہوئی غیر ملکی خبر اصائدارے کے مطابق 28 سالہ عثمان خان برطانوی شہری ہے اس نے لندن کے پل پر لوگوں پر شاکو کے وار کر کے خاتون سمیت دو افراد کو حلاق اور تین کو زخمی کر دیا جبکہ پولس نے جوابی کاروائی کے دوران موقع واردات پر ہی عثمان کو گولی مار کر حلاق کر دیا ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی